موازیز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں ملک نجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو نیوز ٹو یو کے منفرد پروگرام تاریخ کے جروکوں سے آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں آج 20 اکتوبر ہے اور 20 اکتوبر کے حوالے سے دنیا بھر میں ہونے والے اہم واقعات اہم شخصیات کی بلادت اور وفات کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے پروگرام کا باقیدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیوز ٹو یو کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے 20 اکتوبر 1827 کو سلطنت عثمانیہ کی جانب سے یونان کو ازادی نہ دینے پر برطانیہ فرانس اور روس نے یونان کی بندرگاہ پر لنگر انداز سلطنت عثمانیہ کے بحری بیڑے پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں عثمانی بحری بیڑا مکمل طور پر دباہ ہو گیا 20 اکتوبر 1921 کو اسکاریا کی فتح کے بعد ترکی سے نکل جانے کا فیصلہ کرنے والے ملک فرانس اور ترکی کی قومی اسمبلی کے درمیان انکرام معایدہ پر دستخط کیے گئے اس معایدے کے تحت ہتائی کے سوا ترکی کی جنوبی سرحدوں کا تیین کر لیا گیا 20 اکتوبر 1989 کو صابق علی باکسنگ ہیوی ویڈ چمپین محمد علی سیف گیمز میں مہمان خصوصی کے طور پر اسلام آباد آئے جہاں ان کا پر جوش استقبال کیا گیا 20 اکتوبر کے حوالے سے اہم شخصیات کی ولادت اور وفات کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں 20 اکتوبر 1963 کو بھارتی سابق کرکٹر نوچوٹ سنگ سندو کی پدائش ہوئی 20 اکتوبر 2010 کو پاکستان کے سابق صدر فاروق احمد خان لغاری کی بفات ہوئی 20 اکتوبر 2011 کو محمد قضافی کی بفات ہوئی محمد قضافی نے 1979 سے 2011 تک لیبیا پر حکمرانی کی باغیوں نے اپنی نفرت کا نشانہ بناتے ہوئے حلاق کر دیا ناظرین یہ تھے 20 اکتوبر کے حوالے سے دنیا بھار میں ہونے والے اہم واقعات اہم شخصیات کی ولادت اور وفات جن کے متعلق آپ کو آگاہ کیا گیا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیوز ٹو یو اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز ٹو یو ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی